کشمیر کمیونٹی مجھے ملی ہے انہوں نے ایک ہی ریکویسٹ کیا ہے ایک ہی ان کا مطابق ہے کہ کشمیر کے اندر ائر پورٹ ہونا چاہیے اگر وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چوئی صاحب اگر آپ کو نکلس ہیں ہمارے ساتھ یا فاکستان کے ساتھ تو آپ پلیز اس کے لیے کام کریں سٹرگل کریں اور کشمیر کے اندر ائر پورٹ ہونا چاہیے پیسی ہم دیں گے جگہ ہم دیں گے اینو سی آپ نے لے کے لیے کہ میں کشمیری جتنے بھی میرے بائیں ہیں میں ان سے پرمیس کرتا ہوں باعدہ کرتا ہوں کہ منید مجھر انشاءاللہ جب تک کشمیر کے اندر ائر پورٹ ہی بنے گا سوک کی ساتھ یہ میرے آپ لوگوں سے باعدہ ہے اس کے لیے میں نیت نیتی سے آرمی چیف صاحب سے بات کروں گا چکا شریف صاحب سے بھی میری بات ہونی ہے اور انوارالحق جو پرائم نیسٹرہ بھی نیونی بنے کشمیر کے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بات کروں گا تو آپ کے مطالب کو میں پچھاؤں گا کل انشاءاللہ دس تاریخ ہے دس کو میں انشاءاللہ خارمی چیف صاحب سے ڈار ہے کہ یہ بات ہوں کیونکہ بہت زیادہ آپ پیسے بھیجتے ہیں کشمیر کے اندر میرپور سارا جو یوکے میں ہیں کشمیر پورا یوکے میں اور یورپ کے اندر بیٹھا ہے اتنے پیسے کشمیری لوگ بھیجتے ہیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ پرامیٹریز ملتی ہیں پاکستان کا جو ہے وہ مبادلہ اور جو سورسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایکانومی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن ان کو آپ سہولت نہیں دیتے ہیں ریٹرن میں کیا دیتے ہیں آپ پر ریٹرن میں آپ پر ٹوٹی سڑکیں ان کو دیتے ہیں دھکے دیتے ہیں کہ یہ دھکے کھا کہ اسلام آباد پہنچیں لائن میں لڑکے جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے بچارے لے کے جائیں اور دوسرے ملکوں میں جائیں یہ صحیح نہیں ہے جب آپ کسی قوم کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو قوم کو ان کے حقوق بھی دیں آپ ان سے پیسے لیتے ہیں آپ ان سے جو ہے ان کی وجہ سے آپ کی ایکانومی سرونگ ہوتی ہے دیکھیں کشمیر کے اندر ائرپورٹ ہوگا تو لوگوں کا فائدہ نہیں ہے آپ کا بھی فائدہ ہے پاکستان کا فائدہ ہے باہر سے لوگ آئیں گے گھو رہے آئیں گے کشمیر جنت ہے کشمیر دیکھنے کے لائکہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یورپ کے اندر دنیا کے 52 کانٹری میں میں گیا ہوں قسم سے میں نے آج تک کشمیر جیسا کھٹا پاکستان جیسا کھٹا نہیں دیکھا یہ ریکارڈ ہے کوئی پاکستانی 52 کانٹری نہیں گھوما میں گھوما ہوں لیکن میں نے اتنا خوبصورت کھٹا نہیں دیکھا تو آپ اس کو جنت بنائیں گے لیکن وہاں پہ بیڑیے موجود ہیں چور موجود ہے ڈاکو موجود ہے جو اپنی دھرتی کو اپنے کھٹے کو بنجر بنانے ہیں تو اس کے لئے انشاءاللہ تعالی میں پوری مہم کشمیر کے اندر چلاوں گا بارڈر تک میں جاؤں گا انشاءاللہ آرڈی میں نکیال سیکٹر پہ گیا ہوں وہاں پہ میں نے پامپ لگایا ہے تو انشاءاللہ اس وقت میں نیکس مہم تک کشمیریو تیار رہنا میرے ساتھ کھڑے ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ